جی اسلام علیکم میرا نام گل فاملی ہے میں امید کروں گا کہ تمام دوست خیر و حفیت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو میرے پیارے دوستو ایک تو آت سارا دن کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں اور مارکیٹو میں اپنی مزید جو انٹرنیشنلی نیوز آنا باکی ہے اس کے مطلق پیشن گوئی اور کیا سرے کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آت سارا دن مارکیٹو میں کیا چلا تو میرے پیارے دوستو سب سے پہلے میں انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کروں اور انٹرنیشنل مارکیٹو میں سب سے پہلے میں آپ کو لائیو ریٹس بتاؤں تو انٹرنیشنل مارکیٹیں دو ہزار شبیس امریکی ڈالر کی سطح پر ٹریڈ ہے اگر دوستو آج اس کے ہائی کی بات کریں تو دو ہزار سنتیس اس نے آج کا ہائی لگایا ہوئا ہے اگر میں لوگ کی بات کروں دو ہزار پچیس کا آج انٹرنیشنل مارکیٹ نہیں لوگ لگایا ہوئا ہے اگر دوستو انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں سونے کی ریٹس کی بات کریں تو پاکستان میں آج سونے کی ریٹس میں چودہ سور پے تولے کے پیچھے کمی واقعہ ہو جانی چاہیے تھی زیادہ کم سے کم بھی اگر بات کریں تو نو اور آٹھ سور پے تولے کے پیچھے کمی ہونی چاہیے تھی لیکن باوجود پاکستانی مارکیٹوں میں ہم نے آج سونے کی ریٹس میں اضافہ دیکھا اگر اس کے متبادل اگر ہم انٹر بینک کی کلوزنگ ریٹ کی بات کریں اگر میں دن کے آغاز سے اور کلوزنگ ٹائم تک کی بات کروں تو انٹر بینک آج سارا دن صرف مائنس میں ہی اپڈیٹس لے کر آتا رہا لیکن ابھی تاک انٹر بینک نے پینتیس پیسے مائنس میں کلوزنگ دی اگر میں دیکھوں اس کے متبادل پاکستان میں سونے کی ریٹس کو تو سونے کی ریٹس میں جناب آج کمی آنے چاہیے تھی لیکن باوجود اور بلکل سمجھ سے بلاتر مارکیٹوں میں سونے کی ریٹس میں اضافہ انہوں نے دوبارہ سے کیا ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سونے کی ریٹس میں جو اضافہ انہوں نے کیا یہ کس ریزن سے کیا لیکن میں اس سے پہلے آپ کو سونے کی ریٹس بتاؤں گا ریٹس میں میں ساب سے پہلے اگر بات کروں انٹرنیشنل مارکیٹ کی دو ہزار چھبیس پیج جس وقت یہ وائس یہ ویڈیو آپ کے سامنے آنے والی ہے یہ اسی وقت کے ریٹس ہوں گے اگر اس کے برعکس میں بات کروں پاکستان میں پیس گولڈ کی یہ آپ کو دو لکھ اکیسہ ہزار روپے سیلنگ میں اور دو لکھ بیسہ ہزار چھ سو روپے بائن میں اگر میں بات کروں روا کی تو آپ کو بتائیں سیلنگ میں دو لکھ اٹھارہ ہزار چھ سو روپے اگر میں بائن کی بات کروں دو لکھ اٹھارہ ہزار روپے اگر میں بات کروں کراچی میں سیلنگ ریٹس کی دو لاکھ اکیسہ ہزار پانچ سو روپے آج کراچی میں سیلنگ ریٹ ہے اگر دیکھیں کل کو اگر دیکھیں رات والی ویڈیو کو تو پاکستانی مارکیٹوں میں کچھ زیادہ چینجنگ دیکھنے کو نیکی ملی لیکن مارکیٹوں میں اگر آپ نیوز انتیا نیوز دیکھتے ہیں تو پاکستانی مارکیٹوں میں آج سونے کریٹس میں اضافی کی آپ کو بہت چی نیوز ملے گی یہ جو مارکیٹوں میں آج اضافہ دیکھا ہے یہ حاجی حرون چاند صاحب کی ریٹ میں اضافہ ہوئی یہ تقریباً ایک ہزار روپے پلس ہم نے حاجی حرون چاند صاحب کی ریٹ میں اضافہ دیکھا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کلوز ہوئی دو ہزار انتیس پہ اور انٹرنیشنل مارکیٹ جب دو ہزار سینتیس پہ تھی تو میں نے آپ کو ہائی اور لوگ کے مطلق تو ہالڈی بتایا ہوا ہے تو حاجی حرون چاند صاحب نے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ساتھ سے آٹھ ملی کی ڈال کا اضافہ دیکھا اسی اضافے کو کلکولیٹ کرتے ہوئے جو اضافہ ہم نے دیکھا وہی ریٹ جورنہ پلاس میں تھے لیکن پاکستانی مارکیٹوں میں آنلی جو ہم مارکیٹوں میں سیل پرچیز پر گولڈ لیتے ہیں اور بیچتے ہیں ان میں ہم نے معمولی صاحب ہی اضافہ نہیں دیکھا بلکہ وہ سیم اور انہی ریٹوں پر مارکیٹنگ ٹریڈ ہے دوستو مجھے اب امید ہے کہ یہ جو اضافہ آج مارکیٹوں میں ہم نے دیکھا اور آپ کو سوشل میڈیا پر آپ کو لوگ گلد گائیٹ کرتے ہیں لیکن میں انشاءاللہ آپ کو جس طرح ویٹس ایپ کی سروس میں لوگوں کو ڈیپلی اور اچھے طریقے سے گائیٹ کیا جائتا ہے اب آنے وال دور میں ایک تو میں فیس کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا یلے یہ تو بات نہیں کروں گا لیکن اگر میں بات کروں آج اوپن کرنسی مارکیٹ کی تو اوپن کرنسی مارکیٹ میں بھی عجیب سی منکتا ہے جناب آج انٹر بینک اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سستہ انٹر بینک میں بھی سستہ آپ کا یورو آج مہنگا ہوا ریال آپ کا آج سستہ ہوا درہم بھی آپ کا سستہ ہوا اور پونٹ بھی تین جو ہے نا آج سستہ ہوا لینہ کیس صرف یورو کی ریٹ میں ہم نے اضافہ دیکھا لیکن جتنی بھی کرنسیز ہیں ان کی ریٹ میں گمی تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہاں پہ مائنڈ ڈبل بنتا ہے یا نہیں مارکٹنگ کی اس طرح موو کر سکتی ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو صبح والی ویڈیو میں بتا دوں گا لیکن ویڈیو تھوڑی سی لونگ ہے میں نے وعدہ شروع سے کیا تھا کہ ویڈیو شورٹ رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن انٹرنیشنل مارکٹوں میں ڈیٹے ضرور ہیں لیکن ہائی امپیکڈ ڈیٹے بالکل بھی نہیں ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ لیکن ویڈیو اگر آپ کو آج کی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دینا ہے یا لائک کر کے بتانا ہے اللہ حافظ